اسلام علیکم دوستو ویلکم تو علم کی دنیا علم کی دنیا آپ کے لئے لاتا ہے ایڈوکیشن اور انفرمیٹیو ویڈیو سے علم کی دنیا کا پروژیکٹ کیمپس ٹور پی کے آپ کو پروفائیڈ کرتا ہے نوی دسویں اور گیارمی بارمی کے تمام طلبہ کو آن لائن کلاسز لائیو لیکچرز بلکل اس طرح جس طرح آپ کے سکول میں اکیڈمی میٹریشن سینٹر میں ہوتی ہیں بعض طلبہ کے جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جب کیمپس ٹور پی کے ویزر کرتے ہیں تو وہاں پر جو کلاسز لیکچرز ہمیں رسائی نہیں دی جاتی تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی ایک منیمم سے فیص ہے کچھ فیص ہے اس پر نمبر بھی منشن ہے آپ نمبر پر رابطہ کر کے تفصیل لے سکتے ہیں اور اس کا جو فیل کا پروسیجر وہ جان کر آپ کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں لیکچرز لے سکتے ہیں اپنے کونسپس کو کلیر کر سکتے ہیں تو آج کی اپ ڈیٹ کی طرف آتے ہیں آپ تمام طلبہ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اس سے پہلے کافی دیر تلیمی داروں کو بند رکھا گیا تھا اب بھی تلیمی داروں کو کرونا کی دوسری لہر میں شدت کے ساتھ اضافے کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے اور کنٹرول کرنے کے لیے تلیمی داروں کو دس جنوری تک کے لیے پورے پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مدرسے بعض جگہ پر اوپن ہے تو اس حوالے سے بھی وزیراعظم کی جانب سے اس بات کا استفسار کیا گیا سوال کیا گیا کہ مدرسے کیوں اوپن ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مدرسے بھی جلد بند کر دیے جائیں اور اس حوالے سے جو بھی کوئی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے علم کے دنیا آب تک پہنچاتے رہتا ہے آج کی اپ ڈیٹ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے کہ تو صوبائی وزیراعظم تلیم سندھ جو ہیں ان سعید گنی صاحب کی جانب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگلے مہینے یعنی کہ نیکسٹ منٹ تلیمی داروں کو جو کھولنے کے امکانات ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے مزید اس طرح کہا کہ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو ان بائیس دنوں کے دوران بتیس ہزار سے زیادہ انفیکٹیو جو کیسیز ہیں کرونا کے وہ سامنے آئے ہیں اور تلیمی داروں کو بند کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ شکوک و شبہات ہیں کہ اگلے مہینے تلیمی داری کو کھولا جائے یا تلیمی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے ابتہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ طلبہ ایسا بارے میں اگار رہیں اور تیار رہیں کہ آپ کو پہلے کی طرح آپ دوبارہ بغیر امتحان کی اگلی کلاس میں پرموٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ طالب علم جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بغیر امتحانات کی اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا جائے گا تو پہلے تو ہو جائے گا لیکن اب بغیر امتحان کی آگئی کلاس میں آپ کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا تو صوبائی وزیرت تلیم صحیح تک نظام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگلے مہینے تلیمی اداروں کو کھولنے کے امکانات شکوک و شبہات ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں لگتا نہیں کہ تلیمی دارے کھولیں لیکن اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ تیس دسمبر کو وفاقی وزیرت تلیم شفقت محمود کی زیرت صدارت جو ایک اجلاس ہوگا جس میں تمام صوبائی وزیرت تلیم شرکت کریں گے اور اپنے اپنے صوبے کے حوالے سے جو بھی پیشرفت ہوگی وہ سامنے رکھیں گے اور ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ تلیمی اداروں کو کب کھولنا ہے اتمی فیصلہ انہوں نے کہا تیس دسمبر کو جو صوبائی وزیرت تلیم کانفرنس ہوگی شفقت محمود کی زیرت صدارت تب ہوگا لیکن انہوں نے اپنے صوبے کے لحاظ سے یہ بات کی ہے کہ اگلے مہینے تلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں کیونکہ کرونا کے کیسز صوبہ سندھ میں کافی بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ بائیس دن کے دوران اگر 32000 سے زیادہ کیسز انفیکٹیو نظر آئے تو اس کا مطلق ہے کہ حالات کافی تشویش نہ آکے ہیں صوبہ سندھ میں تو اس حوالے سے جو بھی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی کیا تلیمی ادارے کب کھولتے ہیں یا صوبہ سندھ میں کیا تلیمی ادارے اگلے مہینے نہیں کھولیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ 32 دیسمبر کو جو بھی کانفرنس ہوگی صوبہ ہی وزیرت تلیم کی 30 دیسمبر کو ہونے میں کانفرنس میں لیا جائے گا اور کانفرنس کے بعد جو بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا یہ فیصلہ آنانس کیا جائے گا علم کی دنیا وہ آپ تک ضرور پہنچائے گا اس کے لیے آپ نے علم کی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لینا ساتھ دیئے کہ بھلے آئیکن کو بھی کلک کرنا تھا کہ جب بھی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی آپ کو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ملے فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ